اس ویڈیو میں میں آپ کو ایٹین پلس موویز اور سیریز بتاتا ہوں جو کہ ہنڈی لینگویج میں اویلیب ہے اٹس اڈالٹ موویز ہوئی ہیں آپ بچے اور فیملی کے ساتھ تو نہیں دیکھ سکتے ہیں پہلی مووی ہے منگل ورمہ جو کہ دوزار تیس میں ایک میسٹری تھریلر مووی ہے جس کے اندر میں ایک گاؤں کے کہانی دیکھنے کو ملتی ہے جہاں پر سب کچھ نارمال چل رہا ہوتا ہے لیکن ایک دینہ چینک سے منگلوار والے دن دو لوگ بننا شروع ہو جاتے ہیں جن میں ایک آدمی ہوتا ہے اور ایک اور ہوتا تو یہ دونوں وہی لوگ ہیں جن کا اپس میں نجائز سنبند ہوتا ہے بننے سے پہلے دوار پر ان کا نام لکھا ہوتا ہے اور ساتھ میں لکھا ہوتا ہے کہ گاؤں والے سے اپیل ہے کہ کھولے دل سے ان کے نجائز سنبند کو ایکسپٹ کریں اس کے بعد ان کی ڈیڈ بوڈیز ملتی ہیں پہلی دفعہ تو لوگ کا لگتا ہے یہ نارمل ہے زہر کھا کے مر گئے ہوں گے لیکن جب دوسری دفعہ ہوتا ہے تیسری دفعہ ہوتا ہے تب لوگوں کے مائنڈ میں ڈوٹ پیدا ہوتا ہے پورا گاؤں کافی زیادہ گبرائے ہوتا ہے لوگ کا شک ادھر ادھر جا رہا تھا کبھی اس کے اوپر کبھی اس کے اوپر اسی بیچ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جو بتا تھا اس نے ایک ڈائن کو دیکھتا ہے یہ ڈائن وہی لڑکی ہے جو دن رات صوبہ شام ہر غلط کام کرتے ہیں جو آپ سوچ سکتے ہیں اس کے بعد گاؤں والا اس کو نکال دیتے ہیں جس کے بعد وہ سوسائٹ کر لیتی ہے کمہ کے اندر کوت کرتے ہیں اب سب لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے اسی ڈائن کا ہاتھ ہے اب ایکچوال میں اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور آگے کیا کچھ ہوتا وہ یہ آپ کو اس موی کے اندر دیکھنا ہوتا ہے جو کہ ہندی لیکن میں بھی آویلیبل ہے جسے ریٹنگ ملی ہے 6.7 out of 10 آئیم ویڈی پر نیکس سیریز ہے گریس الڈا جو کہ ہالی میں نیٹفلکس پر ریلیز ہوئے جس کے اندر آپ کو ایک گریس الڈا نام کی لڑکی دیکھنا کو ملتی ہے جو پہلے بہت سارے بورے کام کر دی ہیں کتنے بورے کام وہ آپ سیریز کے اندر دیکھئے اس کے بعد وہ ایک آدمی جو کہ ڈرگ لوڈ ہوتا ہے اسے شادی کرتی ہے لیکن اس کے بعد کچھ گڑ ورڈ ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ اپنا پورا امپائر بنائے گی وہ خود ڈرگ بیجے گی ماہ یا امی کے اندر اس وقت یو ایسے میں ڈرگ کا دندہ بھی کافی ڈاؤن ہوتا ہے اب کیسے اس پر یہ راج کرتی ہے اور آگے کیا کچھ ہوتا ہے وہ یہ آپ کو اس سیریز کے اندر دیکھنا ہوتا ہے اس میں آپ کو اس کی سکسس اور ڈاؤن فال دونوں چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے اس سیریز میں آپ کو ٹوٹل چھے اپیسوڈ دیکھنے کو ملے گا اور ہر اپیسوڈ تقریب میں پچاس منٹ گا ہے مطلب کہ آپ کو اچھا خاصا ٹائم دینا پڑے گا اس سیریز کو دیکھنے کے لیے ایک ڈسکلیمر دے دو یہ ایک اڈالٹ مووی ہے اس میں آپ کو بہت سارے اڈالٹ سیز دیکھنے کو ملتی ہے جس میں آپ کو اچھی خاصی گالیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہے اس سیریز کی سوئی مجھے کافی اچھی لگی ہمیں گریس الڈا کی جرنی کو فولو کرنے میں کافی مزا آتا ہے کہ کیسے وہ قریبے سے اٹھ کے اتنی اوپر تک جاتی ہے وہ یہی چیز آپ کو سیریز کے ساتھ انگیج کر کے رکھتی ہے جو کہ ہندی لینوچوی نیٹ فکس پر اویلیبل ہے جسے ریٹنگ ملی ہے 7.2 اوٹ آف ٹین آئیم بیڈی پار اگر آپ میں سے کسی نے ان میں سے کوئی بھی سیریز دیکھ رکھے تو نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ای اوپ آپ لوگ کے ویڈیو پسند آئی ہو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو کیجئے لائک چینل کو کیجئے سبکرائب اور بیل ایکن کو ضرور دبالے تاکہ نیو آنے والی ویڈیو تاب تاب پہنچ دی رہے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت خدافیر